ہی گائز ویلکم ٹو آور چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں پرینیتی چوپڑا اور راغف چڑڑا کی انگیجمنٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ان کے انگیجمنٹ میڈان سے لے کر میخا سنگھ کے گانے اور کیک کٹنگ سیرمنی کی ساری چیزیں مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اگر بات کی جائے اس جوڑے کے بارے میں تو یہ جوڑا بولی ووڈ کا فیبرٹ جوڑا بن چکا ہے اگر بات کی جائے یہاں پہ پرینیتی کے بارے میں تو پرینیتی اور راغف نے اس ریلیشنسپ کو کافی عرصے تک چھپا کر رکھا لیکن ان کے ڈینر ڈیٹ سے لے کر فائنلی طور پہ ان کی میڈیا اپریئنس تک جہاں پر انہوں نے اپنی انگیجمنٹ شرمنی کے بعد میڈیا اپریئنس دی دونوں نے باہر آ کر جس طرح سے آریا رنویر نے دی تھی اسی طرح سے انہوں نے بھی میڈیا کو اپریئنس دی اس کے بعد فینس ان کی جوڑی کے فین ہو گئے ہیں فینس کا کہنا ہے کہ واقعی ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس جوڑی کے بارے میں بٹ اب جیسے بھی ان کی جوڑی بنی ہے تو واقعی یہ دونوں ساتھ میں کافی اچھے لگ رہے ہیں انسائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں پرینیتی چوپڑا کے کپور تھلا ہاؤس کو کیسے سجایا گیا یہاں پہ کے کٹنگ سیرمنی میں بھی اگر یہ کہا جائے پرینیتی چوپڑا نے کپل گول دیتے ہوئے راگف چڑھا کے ساتھ کہیں پہ بھی کمی نہیں کی وہ ناشتے گاتے ہوئے ڈانس اسٹیپ کرتی رہی بس یہی سب چیزوں نے فینس کے دل جیت لیا اور پرینیتی اور راگف ریسینٹ فیوریٹ کپلز بن گئے تو دوستو ہم نے آپ کو دکھایا پرینیتی اور راگف کے انگیجمنٹ کی انسائیڈ لوکس اور ڈانس سے لے کر کے کٹنگ سیرمنی تک امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسے ہی مزیدار ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں